میرے کریم دو عالم کا کارساز ہے تو نیاز مند ہوں میں اور بے نیاز ہے تو نہ مجھ کو دیکھ یارب نہ میری خطائیں دیکھ بھری ہے جو تیری رحمت میں وہ عطائیں دیکھ خبر ہر ایک کی تو اے بے نیاز لیتا ہے بھلوں سے پہلے برو کو نماز دیتا ہے کبھی پھرے نہیں مایوس ہو کے غم والے تیرے کرم کے تصدق میرے کرم والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خولی کے دن ایک لڑکی کو آگ میں جلایا گیا اللہ والے نے آخر ایسا کیا کیا کہ اس بستی سے عذاب ہٹ گیا جھیل کا پانی آخر کیوں سکا ہوا تھا اکمل واقعہ آپ سنیے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو مضبط انداز میں سننا ہے اور انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر دیجئے ڈسکرپشن و ویڈیوز کے لنکے ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں اسلام کی حقبہ سیدہ ٹی وی کے ساتھ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے جو کہ حکیم بھی تھے اور اللہ کے نیک بندے یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے تھے ایک بار ایسا ہوا کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر گئی جو کہ بہت ہی زیادہ غمزدہ تھا وہ اس کے پاس آیا اور کہا بیٹا تم کیوں غمزدہ ہو اور کیوں رو رہے ہو اس نے کہا میں عتیم ہو گیا ہوں آج ہی میرے باپ کا سایہ بھی میرے سر سے ہر گیا اور ماں تو بہت پہلے مر چکی تھی تو حکیم صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے ساتھ چلو وہ اسے اپنے گھر لے آئے اسے قرآنی تعلیم دینے لگے یا تک کہ اسے حکمت بھی سکھانے لگے جڑی بوٹیوں سے کس طرح علاج کیا جاتا ہے یہ بھی وہ اس نوجوان کو سکھا رہے تھے چند سال نہ گزرے تھے کہ نوجوان نے اپنے فن پر عبور حاصل کر لیا ایک بار ایسا ہوا وہ بزرگ کرنے کے بیٹا تم جانتے ہو فلاں بستی میں ایک جھیل ہے وہ جھیل بہت ہی زیادہ شفاف ہے اس کا پانی شفا دیتا ہے لیکن وہ بہت دور ہے میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا برسوں سے میری خواہش ہے کہ میں وہاں پر جاؤں جب جوان تھا تو وہاں سے پانی لے کر آتا تھا اور علاج کیا کرتا تھا لیکن اب میرے اندر اتنی سکت نہیں کہ میں وہاں جاؤں اور اس کا پانی لے کر آؤں یہاں تک کہ اس جھیل کے کنارے جو پیڑ پودے ہیں جو جڑی بوٹیاں ہیں جن سے علاج بیماری دور ہوتی ہے کہ تم میری بات مان سکتے ہو اور اس جھیل کا پانی اور وہ جڑی بوٹیاں لاکر مجھے دے سکتے ہو تاکہ میں تمہیں بھی یہ عمل سکھاؤں نجوان کہنے لگا آپ کا حکم سر آنکھوں پر حضور میں ابھی چلتا ہوں نجوان کی بات سن کر بزرگ کہنے لگے بیٹا تمہیں آج ہی یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ اس جھیل تک پہنچنے میں تمہیں دس دن لگیں گے اور دس دن میں وہاں پر موسمیں باہر شروع ہو جائے گی باہر کے موسم میں پھول بھی کھلے ہوں گے اور جڑی بوٹیاں بھی وہاں پر جو بہت خاص جڑی بوٹیاں ہیں جو موسمیں باہر میں ہی اکتی ہیں وہ بھی وہاں پر اک جائیں گی اور جھیل کا پانی بھی تو وہاں سے لیتے ہوئے آنا استاد کے حکم پر وہ وہاں سے نکل گیا لیکن جھیل تک جب وہ پہنچا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کہ جھیل کا پانی تو وہاں تھا ہی نہیں اور جو وہاں پر پیڑ پودے تھے وہ بھی سوکے ہوئے تھے پھول تو تھے ہی نہیں جو اکات پھول تھے وہ بھی مرجائے ہوئے تھے درخت بھی ایسے نظارے پیش کر رہے تھے کہ جیسے انہیں کبھی کسی نے پانی دیا ہی نہیں ظاہر سوا تھے جھیل کا پانی ہی خوشک تھا تو پھر ان پیڑ پودے کو کون سہراب کرتا ابھی وہ یہ سوچی رہا تھا پریشانی میں ابدلا تھا کہ اسے ایک دردناک چیخ کی آواز آئی لڑکی کی دردناک آواز کے ساتھ اسے ڈھول کی آواز بھی آ رہی تھی یہ کیا تماشا ہے ایک لڑکی چیخ رہی ہے اور ڈھول بج رہا ہے یادہ کہ اسے لوگوں کے شور کی آواز بھی آئی اب تو وہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے جھیل کی طرف سے دھیان اٹھا کر اس کے دل میں جذبہ انسانی اگرا کہ ایک لڑکی رکھتا ہے مشکل میں اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں وہ دورتا ہوا بستی کے جانب گیا اس نے جب بستی کے اندر قدم رکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا بستی کے درمیان میں بڑی بڑی لکڑیا رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر آسمان سے بات کرتی ہوئی آگ روشن تھی وہ علاؤ آسمان تک جا رہا تھا اتنی تیز آگ جل رہی تھی اور پھر اس نے دیکھا قریب قریب لوگ ایک دوسرے پر رنگ اچھال رہے ہیں ڈھول بج رہے ہیں وہ خوشی بنا رہے ہیں لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ وہ سب اداز بھی ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی پھر اسے دوبارہ سے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی یکا یک اس کی نظر گئی ایک جھوپڑی سے دو ہٹے کٹے آدمی نکل رہے تھے انہوں نے دونوں بازوں سے ایک لڑکی کو تھام رکھا تھا تقریباً سولہ سال کی وہ لڑکی ہوگی وہ حیران ہوا کہ ان آدمیوں نے اس لڑکی کو اس طرح کیوں پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹتے ہوئے آگ کی طرف کیوں لا رہے ہیں جب وہ آدمی اس لڑکی کو آگ کی طرف لا چکے اور اب وہ اس کو پھیک نہیں والے تھے کہ نوجوان چل آیا سنو کیا کر رہے ہو رک جاؤ یہ ظلم نہ کرو وہ لوگ رک گئے دھول بجانے والے اپنے دھول کو بجانا بند کر چکے تھے لوگ جو ایک دوسرے پر رنگ اچھال رہے تھے وہ رنگ اچھالنا اب روک چکے تھے روک چکے تھے وہ اب اس کی جانب مدوجہ تھے نوجوان قریب آیا اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس لڑکی کو آگ میں ڈالنے کا اراد ہے کیا ہاں صحیح پہچانا ہم اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں لیکن یہ غزب کیوں کیونکہ ہماری دیفتہ خوش ہوں گے تو ہم پرسی عذاب ہٹے گا کون سا عذاب تم باہر سے ہی آ رہے ہو نا اجنبی لگتے ہو لگتا ہے اس بستی میں پہلی بار آئے ہو اور اس علاقے میں بھی جی ہاں پہلی بار آیا ہوں جھیل کا پانی لینے آیا تھا جڑی پوٹیا بھی توڑنے آیا تھا لیکن جھیل کا پانی خوشک ہے پیڑ پودے بھی سوکے ہوئے ہیں پھول بھی مرجائے ہوئے ہیں یہی تو بات ہے یہی بات تو ہم بتا رہے ہیں تم کو کہ ہماری بستی پر عذاب آیا ہوا ہے وہ جھیل جو کل تک ہمیں پانی دیتی تھی پانی فراہم کرتی تھی جس سے ہم کھیتی باری کرتے ہمارے پیڑ پودے سہراب ہوتے پھول کھلتے ہمارے جانور ہٹے کٹے ہوتے آج وہ جھیل سوکی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے خدا ہم سے ناراض ہیں اور ہم اگر اس لڑکی کو اس آگ میں ڈالیں گے تو ہماری آگ جو کہ ہماری دیوتا ہے یہ ہم سے خوش ہو کر جھیل کے پانی کو واپس کر دے گی یہ کوئی بات نہیں ہے یہ وہم ہے یہ آگ تو بے جان ہے یہ تمہاری خوشی غمی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے اور یہ لڑکی جو کہ انسان ہے اس انسان کو اس جاندار کو تم آگ میں ڈال کر اس کی بلی چڑھا رہے ہو اور تم سمجھتے ہو تمہارا برا وقت ختم ہو جائے گا اسی وقت ایک پنڈیت وہاں آیا اس نے کہا نوجوان لگتا ہے کوئی بہت ہی بڑے انسان ہو تم جو اس قدر بحث کر رہے ہو جی ہاں ایک بزرگ کا میں شاگر تھوں اور انہوں نے مجھے ہی بات سکھائی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی آپ کی زندگی کا تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا یہ بے جان چیز آپ کی زندگی کا فیصلہ کیسے کرے گی آپ اس کے اندر اس نوجوان لڑکی کو ڈال کر کیا سمجھ رہے ہیں کہ جھیل پھر سیپ پانی سے بھر جائے گی کبھی ہماری زندگی میں یہ وقت نہیں آیا ہم لوگ ہر سال یہ تہوار مناتے ہیں بہار کا موسم شروع ہوتا ہے پھول کھل رہے ہوتے ہیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے رنگین ہو جاتا ہے موسم ہم بہت خوشی مناتے ہیں ایک دوسرے پر رنگ پھیکتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں لیکن ہم پر جب سے یہ عذاب آیا ہے اس عذاب کی وجہ سے ہم سب بہت اداس ہیں ہم اس لڑکی کی قربانی دیں گے تو یہ نوجوان لڑکی ہمیں اس عذاب سے بچا لے گی کیا ہوا اگر ایک کی قربانی سے ہزاروں لوگ بچ رہے ہیں عذاب سے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ عذاب کیوں آیا کیونکہ ہمارے خدا ہم سے نراز ہیں ہم ٹھیک طرح سے ان کی عبادت نہیں کر رہے یا بلی نہیں چڑھا رہے بھیٹ نہیں دے رہے بہت غلط بات ہے آپ کے خدا نہیں بلکہ ہمارا خدا آپ سے نراز ہے تمہارا خدا ہاں وہی خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی خدا جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہی جس نے مجھے بنایا وہی جس نے آپ کو بنایا وہی عزت بھی دیتا ہے وہی زلت دیتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی ندی کے پانی کو دغیانی میں لے کر آتا ہے وہی پانی کو شفا بھی بنا دیتا ہے اور وہی سکھا بھی دیتا ہے یہ سب اس کے کام ہیں آپ لوگ اسے رازی کر لیں تو پھر آپ کے اوپر سے یہ عذاب ہٹ جائے گا اس اللہ والے کی بات سن کر وہ دو آدمی تو بھپر گئے وہ کہنے لگے لگتا ہے تجھے مزہ چکانا پڑے گا تجھے اس آگ میں ڈالنا پڑے گا تجھے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے ہمارے بدوں کے ہمارے خداوں کے خلاف تو ہمیں کر رہا ہے تو لڑکا کہنے لگا آپ ایک خدا کو رازی کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم ہمارے خداوں کی بے عزتی کر رہے ہو تم ان کو برا بھلا کر رہے ہو تمہارا خدا دکھتا ہے ذرا دکھاؤ ہمیں کہا ہے تمہارا خدا یہ جو آگ جل رہی ہے نا یہ بھی اسی خدا کی بنائی ہوئی ہے اگر وہ حکم دے گا نا تو یہ آگ بچ جائے گی اچھا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو ابھی اس آگ کو بجھا کے دکھاؤ نہیں ابھی میں ایسا نہیں کر سکتا پہلے آپ کو دل سے راضی ہونا پڑے گا وہ کہنے لگا میں ان بوتوں سے کچھ پوچھ سکتا ہوں یہ کیا بات ہے یہ تو بول نہیں سکتے یہ تمہاری بات کا جواب کہہ دیں گے میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کچھ کہہ نہیں سکتے جو اپنی مرضی کے بغیر یہاں سے اٹھ کر کہیں اور نہیں جا سکتے وہ تمہاری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں پر جو عذاب آیا ہے وہ اس عذاب کو کیسے ہٹا سکتے ہیں ایک لڑکی کو قربان کر کے آگ میں جلا کر آپ اپنی خوشیوں کو واپس لانا چاہتے ہیں تہوار منا رہے ہیں تاکہ آپ کے بت آپ سے خوش ہو جائیں یہ تو اپنی مرضی سے یہ کھانا نہیں کھا سکتے اور ہمارا رب وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان افسوس ہے تم پر تم پر افسوس کر رہا ہوں میں کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا تم کو اتنی بھی عقل نہیں کہ نہ یہ تمہاری خوشی رہا سکتے ہیں نہ تمہاری غمی بستی والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیا جواب دیتے بات تو صحیح کہہ رہا تھا لیکن عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے آنکھوں کے اندے ہو گئے تھے دیکھ رہے تھے لیکن مو سے نہیں کہہ رہے تھے کچھ کوئی سمجھ میں نہیں آیا پندیتوں نے کہا اٹھاؤ اس کو اور آگ کی جانب لے چلو رسیوں سے نوجوان کو باندھی گیا اب وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا ایک بڑے پندیت نے کہا جو ان سب کا بزرگ تھا اس نے کہا کہ پہلے اس لڑکی کو آگ میں ڈالو جب یہ جل کر راک ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس لڑکے کو اس آگ میں ڈالیں گے اب پھر دیکھنا کل سے ہمارے اس گاؤں میں خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گی یہ بات سن کر لوگ چلانے لگے خوشی سے جھومنے لگے ڈھول بجنا شروع ہو گئے اور لڑکی کو گھسیٹ کر آگ کی جانب لے جایا جانے لگا لڑکا چلاتا رہا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو پھر ایک دم نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی اللہ اللہ تو میری مدد فرما وہ لوگ ڈھول بجا رہے تھے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے ایک دوسرے پر ہولی کے رنگ پھیک رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ کل سے ہم پر سے یہ مسیبت ہٹ جائے گی لڑکی کو آگ میں پھیک دیا گیا لڑکی نے ایک زوردار چیخ مانی سب لوگ خوش ہو رہے تھے اس کی چیخ کو سن کر یا تک کہ اس کے ماباب بھی کہہ رہے تھے ہماری بیٹی کی قربانی سے یہ بستی بج جاتی ہے عذاب سے مسیبت سے تو کوئی بات نہیں ہم ہزار بیٹی ابھی قربان کریں گے اپنے خداوں کی خوشی کے لیے آگ میں لڑکی جل رہی تھی چیخ رہی تھی پھر اس کی چیخ بن ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ راک ہو گئی خاتم ہو گئی وہ لوگ کہنا کہ چلو عذاب ڈالا یہ لڑکی کی قربانی تو دی جا چکی ہے اب ہم اس نوجوان کو بھی آگ میں پھیک دیتے ہیں ابھی وہ لوگ اس لڑکے کو اٹھا کر آگ میں لے جا کر پھیک نہیں والے تھے کہ ایک دم وہ لڑکی آگ کے اندر سے نکلی یہ کیا زندہ سلامت ایسا لگ رہا تھا اسے آگ نے چھوا ہی نہیں انہوں نے کہا یہ کیا غزب ہو گیا یہ لڑکی تو آگ میں جلی ہی نہیں ہمارے سامنے ہم نے اسے راک بنتے دیکھا ہے ہم نے اپنے سامنے اس کے جسم کو جلتے دیکھا ہے لیکن یہ کیا لڑکی نے کہا تم لوگ مجھے جلا رہے تھے جبکہ تم لوگ میرے بستی والے ہو میرے مذہب کے ہو اور تم میرے ماں باپ تم نے مجھے پیدا کیا اپنے خداوں کو خوش کرنے کے لیے اس بستی سے عذاب اڈانے کے لیے اپنی بیٹی کے قربانی دے دی لیکن دیکھو میں زندہ سلامت ہوں میں صحیح سلامت ہوں ہاں میں مر گئی تھی لیکن مجھے زندہ کرنے والا وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ اس نوجوان کا رب ہے جو آج سے میرا بھی رب ہے میں جسے اپنا رب مانتی ہوں اور تم سب کے سامنے کل میں شہدت پڑتی ہوں اس لڑکے کے نقشے قدم پر نہ چل یہ جادوگر ہے یہ ساہر ہے لڑکی نے کہا یہ جادوگر نہیں بلکہ آج اس کی وجہ سے میرے دل میں ایمار آیا ہے اس نے دعا کی میرے دل کی دنیا بدل گئی اس لڑکے کو کھولو اگر تم لوگ نہیں کھولو گے تو سچ کہتی ہوں یہ پوری بستی اُلٹ جائے گی کہ تم چاہتے ہو کہ ہم سب زمین میں زندہ دفن ہو جائیں نہیں نہیں ہم ایسا نہیں چاہتے رجوان کو کھولا گیا رجوان نے کہا یہ میں نے نہیں کیا یہ سب اس رب نے کیا جس کی نشانی تم نے دیکھی کہ وہ اسی آگ کو جلانے والا ہے یہ آگ اس کے حکم کی تابع ہے اس نے حکم دیا آگ بجھ گئی اس نے حکم دیا آگ گلزار بن گئی پھول بن گئی اس لڑکی کے لئے کیونکہ اللہ نے تمہیں دکھانا تھا کہ وہ ہر چیز پر قابض ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير ہر چیز پر قادر ہے اب میں تمہیں اس اللہ کی قدرت کے ایک اور نمونہ دکھاتا ہوں چولو میرے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالیا وہ جھیل جہاں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا آہستہ آہستہ وہاں پر پانی آنا شروع ہو گیا کہاں سے آ رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا جب وہ پانی وہاں آیا تو خود بخود پیڑ پودے بھی کھلنے لگے جڑی بوٹیا بھی وہاں پر اگائیں پھول جو مرجائے ہوئے تھے پھر سے کھل گئے بہار آگئی ہولی منائی جا رہی تھی خوشیوں کے تہوار کو منا رہے تھے لڑکی قربانی دے کر انہوں نے کہا ہم بہت غلط تھے آج کے بعد سے اس بستی میں کوئی بھی ایسا تہوار نہیں منایا جائے گا جو کہ اسلام میں نہیں ہیں ہم سب اے نوجوان تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں تم نے ہمارے سامنے اس لڑکی کو آگ میں جلنے سے بجایا پھر اسی لڑکی کے والدین اس لڑکے کے پاس آئے کہا کہ تم ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے زوج بن جاؤ یعنی اس کے شوہر پھر انزب کی موجودگی میں اس لڑکے کا نکاح ہوا وہی بستی جہاں پر مندر میں جا کر پھیرے لگائے جاتے تھے ہولی کے تیوار کو منایا جاتا تھا آج وہاں پر نکاح ہو رہا تھا پھر وہ نوجوان اس لڑکی کو لے کر بزرگ کے پاس آیا وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا میں جانتا تھا تم کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دے کر آوگے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں سوچنے کی سمجھ دیتے ہیں کہ سوچو جو دیکھتے ہو اگر ظلم ہے تو ظلم کے خلاف بولو یہ نہ کہو کہ ہمارے بزرگ جو کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کریں گے تبدیلی لانے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے اور وہ باشعور ہوتا ہے اور بے شک نشانی ہے اکل والوں کے لئے اپنا خیال لکھے گا